السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو آپ دسکشن ملاجزہ فرمائیں گے یہ میرے اور ایک آغا خانی لڑکے کے بیچ میں ہے ایک فیملی نے مجھے اپروچ کیا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے ایک آغا خانی سے شادی کرنے میں لیکن لڑکے نے اپنے عقیدے کے مطالق کچھ ان کو واضح طور پر نہیں بتایا میری بات کرنے کا مقصد یہی جاننا تھا کہ یہ کس قدر اپنے دعووں میں اور اپنے عقیدوں میں سچے ہیں دسکشن آپ سن سکتے ہیں اور آخر میں اپنی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں بانسلام یا یہ یہ کیا آلہ ہے الحمدللہ آپ کا نام بھائی خزر نام ہے خزر جی جی کیسے کیسا گزر رہا سب وہاں پر بس ناٹ بیڈ ایچھا تیسل رہا ہے ہاں بس آم آم آئی تینک وہ آپ کو کوئی بات ہوگار کرنی تھی کچھ کنفرمیشن ہوگار کچھ کرنی تھی آم میں کراسی سے ہوں اچھا گارڈنیس سے گارڈنیسٹ کیا میں آئیشہ منزل پر جو جمع پانا ہے نا ہمارا ایف بی ایریا والا میں وہاں جائے آم اوکے ہاں میرا میں خود اسمائلی رہ چکی ہوں آگا خانی اسمائلی خیزر بھائی جو آپ کو پتا کہ ہمارے اسمائلیزم میں جو ہے نا وہ تین چاہتا رہاں کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی طریقے ہوتے ہیں تو آپ کیا نورڈن ایریاس جو اسمائلی آگا خانی ہوتے ہیں جو ہنزا جترال کے ہوتے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں یا وہ جو کھوجا برادری کے اسمائلی ہوتے ہیں ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں تو آپ کس کو فالو کر رہے ہیں ابھی فیلحال میں تو میں سمس ہوں مطلب like I don't follow any of these آپ اسمائلی نہیں ہے کیا sorry آپ اسمائلی نہیں ہے کیا اسمائلی تو میں ہوں but as you know there are different areas جیسے پاکستان میں بھی there are ایک تو جو ہنتا چھترال سائٹ سے ہوتے ہیں which are and those people are very very I don't know if you guys know but and those people are very much the same ان کے پریکٹسز جو ہوتے ہیں وہ سنیوں سے بہت ملتی جلتی ہیں اور اور باقی جو کچ کچ جو بیسکل جو انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے خوجا سنس سائٹ پے خوجا خوجا is خوجا is it's a different community right and there are different beliefs جیسے کہ وہ کونسے ہوتے ہیں آپ نے aside from خوجا ایک تو گزرادی سکیکن ہوتے ہیں they have slightly different ایک تو there is ایک نام ہوتے ہیں میں بھول رہا ہوں there's a different community so it's not just خوجا and نورجنری ازبالے ایک تو مومن ایک تو مومن yes ایک خوجے ہوتے ہیں they're they're very extremist as well ہوتے ہیں لیکن وہ ہی میں آپ سے پوچھو دیکھیں وہ تو آپ نے community کا نام لے لیا خزر بھائی لیکن جو main belief system ہے وہ throughout جتنی بھی communities ہے belief system ایک ہی ہوتا ہے جو آتا ہی مولانا حاضر امام کی طرف سے ایک ہے نا ام even even then جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا جو فرمان لگرہ ہوتے ہیں حاضر امام کے اس میں بھی they don't حاضر امام he never he never says کہ you should worship me یا آپ مرے حجہ کرو آپ ادر کیوں چلے گئے آپ ادر اس طرف کیوں چلے گئے ابھی تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے میں تو آپ سے ہی کہ رہی ہوں کہ belief system کیونکہ آپ belief system کی بات کر رہی ہے تو belief system میں آپ یہ کہ رہی ہے حاضر امام کی worship میں تو بات ہی نہیں کی رہی چاہیے یا کوجم ایسے بہت سار میں جانتا ہوں کیونکہ سب کے beliefs vary کرتے ہیں تو ای 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 بلی ای سچ تین کے مطلب آپ کس کو سجدہ کرو نہ کرو ای میں تو یہ بات ہے فنڈیمنٹل بلیفز کی اسمائل ازم کے آپ نے خود کو کہ ہوں آپ فنڈیمنٹل بلیفز بتا دیجئے اسمائلیزم کے اوکے فنڈیمنٹل بلیفز according to می اسمائلی کہ حضرت علی was the first خلیفہ he was the first imam right what happened جو آخری خود بے کی ٹائم پہ رسول سلسل سید غدیر رکھوم جس جس کا لیڈر میں ہوں اس کا لیڈر علی ہے جن کن تم غلا فاہز آن بلیل yep that one yes um وہ تو i believe in حضرت علی as the first as the first خلیفہ and imam whatever you want because imam basically means leader right so خلیفہ also meant a leader i believe in him as the first خلیفہ instead of حضرت رہی ہے بیشہ پیچھ دیویڈیزن سویتے بورا کے یا اسنا سوی کے تو even despite that if this is the last lineage that we have aside from باقی imams جو پیچھ رہے گئے جو imam constant جو ڈپلک imam جو تھے ان کے تو those are my beliefs basically خضر بھائی جیسے موجود ہے call پہ what are the five fundamental pillars of islam تو i'm sure وہ بول دے گی کلمہ شہادت ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکات یہ ہمارے fundamental pillars اسماعیل ازم کے آپ میں نے پوچھا آپ نے مجھے خالی امام بتا رہا باقی منٹل pillars بتا دیجئے اسماعیل pillars آپ نے belief کہتا right pillars تو وہی ہیں جو پانچ آپ کے pillars ہوتے ہیں those are the five pillars of islam 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 ke beliefs پر مر کے بعد جینے کے بعد جینے کا ایمان یہ ہمارے beliefs ہیں ہمارا ایک نہیں جو آپ نے امامت بتا دیا اسلام میں ان ساری چیزوں پر ایمان ہوگا تو یہ belief ہوگا میں نے belief پوچھا آپ نے ایک بتایا چلے آپ پیلر آپ پیلرز کیا بات کنا can tell you the پیلرز جی بتائیے تو کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج نماز تو دوز پیلرز اسلام کلمہ جو آپ جماعت خانے جاتے ہیں خزر میں جاتا نہیں ہوں کبھی کبھی کبھا جاتا ہوں جاتے جاتے تو دعا پڑتے ہیں وہاں اسماعیل دعا بلکل کلمہ شہادت اب جو اسماعیلیوں آپ کلمہ دعا جو کلمہ آپ کی اسماعیلی دعا کے پرسٹ پارٹ میں آپ پارٹ ہوتا ہے نا چھے پارٹ کی دعا ہوتی ہے پہلے پارٹ میں آپ اللہ ممن کا مددی کے بعد پڑھتے ہیں کلمہ ہی سنا دیجئے کلمہ دھوڑی ہے ایک منٹ جو سیکن پارٹ میں پہلے پارٹ میں اللہ ممن کا مددی موت مددی اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللہ ملک کا سجود و آتاتی سے پہلے کیا پڑھتے ہیں لا الہ اللہ اللہ کلمہ تیبہ رائی کلمہ شہادت پہتے ہیں اشد اللہ 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 جو یہ کہتے ہیں اللہ 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 رسول و علی مومین علی اللہ آگے کلمہ تیبہ تو یہ ہی ہے نہیں میری بات سنے نا آپ جب دعا پڑھتے ہیں تو دعا خالی لیڈر سٹھوڑی پڑھتے ہیں وہ تو جماعت پڑھتی ہے نا پوری پڑھتی ہے نا پوری جماعت نہیں ایک منٹ نہیں اوکے سو کلمہ تیبہ آپ کے حساب سے کیا ہے مجھے بھی پتہ چل دیا ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پہلے پارٹ کے اندر آپ جب اللہ ملکہ سجودی و تاتی پڑھنے سے پہلے ایک کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ مکمل آپ کی دعا میں موجود ہے جو میں جماعت خانے جاتا اور دعا بھی پڑھتا ہوں تو اس ہی میں وہ کلمہ موجود ہے نہیں 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 میں بتائیں what do you think the کلمہ is سن لو اور میں ابھی اسماعیلی دعا کا سکین بھی بھیج دیتی ہوں پوری کتاب بھیج دیتی ہوں اس کے اندر ہے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ 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 نور مولانا شاہ کریم اللہ 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 موجود اللہ اگر پیش کردےں اچھا اب مجھے بتاؤ بھولنے سے اللہ 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 بھولنے سے اس کی ٹرانسلیشن پہ کیا فرق پڑ گا مجھے اگر آپ زبر کو پیش کر دو گے زبر کو پیش کر دو گے علی اللہ means جو we're talking about the noor that is coming from Allah جو اللہ کا نور ہے yes I'm telling you ترجمہ yeah yeah I'm telling you that is it if you say علی اللہ if you say علی اللہ you're calling you want the translation right I'm telling you the translation so you gotta wait and let me finish علی اللہ means from Allah we're talking about the noor from Allah if you say علی اللہ you're basically calling علی اللہ so that is why جب کہتے ہیں کہ قرآن اگر آپ پڑھو so punctuation صحیح punctuation سے کرو that is why it's important آپ کو پتا ہے خزر کہ آپ لوگوں کی اس سنچری سے پہلے جو آپ کی اسمائلی دعا پڑھی جاتی تھی اس میں علی اللہ سے پہلے آتا تھا علی صحیح اللہ پتا ہے آپ کو اگر آپ کی اسمائلی نوسیز آپ کی اسمائلی ڈاٹ نیٹ ہیریٹیج آپ کی امام کا خود کا فرمان میرے پاس کتاب بھی پڑھی ہے آپ لوگ اس سنچری میں آکے اس کو علی اللہ کر دیا تھا اس سے پہلے آپ کا جو اسمائلی دعا تھی اس میں علی صحیح اللہ کا لفظ تھا علی اللہ نہیں تھا کلیر اب علی صحیح اللہ اس کے اگر ٹرانسلیشن کرو تو بھی وہی میننگ نکلے گا جو میں نکالے ہوں لیکن فور ڈا سیک آف آرگیومنٹ اگر علی اللہ کی جانب سے ہے اگر آپ یہ ترجمہ نکالتے ہو تو آرابک میں یہ گرامر بنتی ہی نہیں ہے تو پوٹ علی اس فروم اللہ فروم کو لگانے کے لئے آپ کو گرامر میں چینجن کرنی پڑی اور آپ کو بنانا پڑے گا علی من اللہ تب جا کے ترجمہ بنے گا علی اس فروم اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر لکھو علی اللہ اور نیچے آپ خود سے لکھ دو کہ علی اس فروم اللہ نوٹ پوسیبل گرامر کا ٹھیک ہے اس کو بھی جانے دو خضر لیکن یہ آپ کا کلمہ ہے نا علی امیر المومنین علی اللہ نور مولانا شاہ کریم الوزانی حاضر الموجود امام یہ کلمہ یہاں پہ انڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ بولتے ہو اللہ ملکہ سجودی واتاتی کہ اے اللہ میرا سجدہ اور میری اطاعت آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے یہاں تک میں نے صحیح بولا نا تو جو کلمہ ہے آپ کلمہ ٹھیک ہے اب یہ جو کلمہ ہے اس میں میں نے آپ کو دو چار چیزیں بتا دیتی ہوں پہلے تو آپ ہی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں علی امیر المومنین ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی واقعی امیر المومنین ہے علی اللہ علی اللہ جو ہے وہ علی اللہ اللہ کی جانب سے اگر جانب لگانا ہے تو من لگانا پڑے وانا یہ کلمہ ہی رونگ ہو جاتا ہے یہ سرکل بنتا ہے یہ گرامر کے حساب سے بلکل اگر یہ دیوائن دعا ہے اور امام نے بتائی ہے تو امام انفیلبل ہے آپ کی بلیف سسٹم میں وہ معصوم ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تو اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی گرامر کی سیکنڈلی آپ کے اسی کلمے میں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر موجود امام حاضر اور موجود جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ فلا شخص اللہ کے علاوہ بھی حاضر بھی ہے اور موجود بھی ہے حاضر مطلب اب بھی پریزنٹ ہے میرے ساتھ موجود ہے میرے ساتھ وہ مجھے دعا کرتے ہیں کہ یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی کل جماعت کے گناہ معاف فرما کل جماعت کے برکت تعاف یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی گھٹ جماعت کے بخش تعاف فرما کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ سن رہا ہے نا آپ کے حساس اللہ کے علاوہ اگر آپ کا عقیدہ خزر یہ ہے کہ آپ کے امام آپ کی دعا سنتے ہیں یہ آپ کی دعا بھی ہوتی ہے نور مولانا مشکل کشا حاجت روا آلِ آلِ اولادِ نبی یہ آپ کی تسبیح ہے نا کونسی سنتے ہیں سنتے ہیں I've never heard this one اچھا خیل چلو دعا میں ہے حاجر موجود تو ہے دعا کے اندر آپ کی دعا سے بات کلے I wanted to answer that and we'll come back to the تسبیح as well because I have never heard this like آج تک جب بھی گیا but my point is حاجر موجود I wanted to get to that point as well so when you say حاجر and موجود if you take it literally حاجر مطلب ابھی ہمارا کونسا حاجر اور موجود امام کونسا ہمارا that is literally what it means ابھی ہمارا جیسے 49th امام چل جائے right ابھی ہمارا امام کونسا 49th so we're talking about him basically آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا جو صفاتی نام ہے وہ حاضر موجود ہے آپ کو پتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ he is omnipotent he is omnipresent یہ اللہ کی attribute ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے ایک منٹ ایسے تو پھر جو جیسے جو صفاتی نام ہوتا ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اپنے بچوں مبین تو ایک اللہ کا صفاتی نام ہے جواب دے دیتی ہوں اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ رحمان رحم ہم کہتے ہیں الرحمان الرحم 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 جو لفظ ہوتا دی اس کے علاوہ وہ نہیں ہم exact جو ہے دی وہ لگاتے ہیں المبین الرحم ہم یہ لفظ بولتے ہیں المتین اللہ کی انسان کو نہیں دی جا سکتی انسان capable نہیں ہے اس سمیو ہے وہ اللہ اس سمیو ہے وہ ہر جگہ ہر کسی کی پکار سن لیتا ہے اب آپ جماعت خانے میں بیٹھیں آپ امام کو پکار تیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ امام آپ کی دعا سنتے ہیں ایک منٹ تو خزر 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 اس میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ نام الگ چیز ہے صفات الگ چیز ہے ایک اٹریبیوٹ ہے وہ نام نہیں رکھا میں شاہ کریم پر نہیں اعتراض کیا انہوں نے اپنا نام کریم آقا خان کیوں رکھا کریم تو رکھ سکتے لیکن یہ خود کو یہ نہیں کہ کہ میں حضر اور موجود ہم ہر جگہ موجود ہم ہر جگہ present ہم نہیں کہ کہ when did he say that but I've never heard anyone say that or him say that for that matter to be able to finish the discussion so I still want to understand this because my question is still not answered you understand just 2 minute time do you understand why کیوں نہیں سمجھ پا رہے آپ نے کہ کہ امام نے کبھی ایسا کہا نہیں مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے یہ کہ خزر میں اللہ کا اکس ہوں اس زمین پر آپ مجھے کیا بولو گیا اکس اکس means shadow or اکس means image اکس د سمیالی خزر چیز سمالی سمیالی خزر سمیالی اتنا کم خی delivery there was always an imam guiding why are ismailis still together because they are united on that front by a representative of Allah so I am not surprised that sunyumitna divisions obviously there was no one to guide them so the core of ismaili belief is the imam and that imam brings the message of Allah he is not getting that message because I know you will try to move this against me as well but what I am saying is that imam is conveying that message to us so that is how he is representative or if you want to call it image of Allah because he is telling us that message the Quran is a very complicated book and you cannot refute that so there has to be someone who can explain that message to us and the imam is doing that and that is why he is saying that he is a representative of Allah on earth آپ آپ نے بول لیا میں بات کروں میرا تو یہ تھا ہی نہیں representative میں نے ہی کہا کہ اگر میرے exact words یہ ہوں اور میں نے imam کی بات ابھی نہیں کی تھی میرے اگر exact words یہ ہوں آپ نے کہا ہے کہ امام نے یہ کہا ہے کہ میں افس ہوں ان کا میں نے اپنے لئے کہا میں نے اپنے لئے کہا کہ میں اگر آپ سے ابھی یہ کہوں کہ میں اللہ کا افس ہوں میں اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ میں manifestation ہوں اللہ کا on earth یا میں اللہ کی copy ہوں یا میں اللہ جیسی ہوں تو آپ کیا کہو گیا مجھے کیا کہو گیا اللہ جیسی did he say that یا آپ نے کہا یہ are you actually saying that میں اگر یہ کہوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے اگر آپ کہیں گی کہ آپ اللہ جیسی ہیں then then that is wrong اللہ کی copy and also it depends it depends he never said that he is a copy by the way but if you do say خیزر میرے بھائی میں but i know but i know i know where this discussion is going alina alina i know where you're taking the discussion exact بات سن لیجے میں نے یہی point آپ کو بتانا ہے کہ آپ اتنی دیر سے اگر کسی چیز explain بھی کر رہے ہو پھر آپ کوشش بھی کر رہے ہو سمجھانے کی آپ نے کہا میرے امام نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو worship کیا جائے پہلا آپ کا word یہ تھا لیکن میں نے پوچھا نہیں تھا secondly میں نے آپ سے پوچھا belief کا تو آپ نے وہاں پر بھی یہ کہ امام نے کبھی اسا نہیں کہ آپ ہمیشہ امام کی طرف چلے جاتے ہیں میں آپ سے ایک پوچھ رہی ہوں i know alina i'm not two years old i know where the discussion is going خضر just میری بات کو being a مسلم آپ مسلم ہو آپ سے بتاؤ کہ ایک مسلمان کو کوئی ایک آدمی جو بالکل normal ہو پاگل بھی نہ ہو واقعی یہ کہہ دے کہ خضر میں جو ہو نا وہ اللہ کا اکس ہوں میں اللہ کا کوپی ہوں میں اللہ کا manifestation ہوں آپ اس کو دو باتیں کہہ سکتے ہو یا تو تم پاگل ہو یا تو تم اسلام سے خارج ہو کلیم ہے اللہ جیسے کوئی ہو نہیں سکتا اللہ کا اکس بھی نہیں ہو سکتا اللہ کی کوپی بھی نہیں ہو سکتا یہ آپ کو دیر بولنے میں دیر لگ رہی تھی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی تو آپ اس پر اگری کریں جو میں ابھی ویدی 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 اگر یہ برڈ اس بندے سے آرہے ہیں ہو اس چوزن بی پروفیت پروفیت کبھی پروفیت نے کہا میں اللہ کا اکس ہوں میں اللہ جیسا ہوں میں اللہ کا مظہر ہوں میں اللہ کی منفیسٹیشن کبھی پروفیت نے کہا کسی بھی پروفیت نے کہا قرآن میں پڑھا ہو حدیث میں پڑھا ہو مولا علی نے کہا ہوں میں اللہ کا اکس ہوں wait did he not say that he was he was Allah نے بیجا ہے did he not say that بیجنا الگ چیز ہے اللہ نے خود اس کا قرآن میں بتایا ہے میں نے اگر نبی کہتا ہے نبی کا representative کہتا ہے نبی کہا نہیں نبی نے کہا کہ اللہ جیسا اور اللہ کی امیج like these are different things آپ کی انگلیش ماشا اللہ مجھ سے بہت اچھی ہے آپ مجھے بتاو manifestation کو آپ کیسے define کرو گے what is manifestation can be taken بہت context لئے اپلے سکتے ہو like you can say that a manifestation of something is a physical representation of something you can say that chizr imam is the manifestation of Allah on earth yes exactly میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے آپ مانتے کہ آپ کا imam اللہ کا عقص ہے آپ مانتے ہو اس چیز کو ہاں مطلب اگر آپ manifestation کہتے ہو if he says that then i can understand that he is a physical representation کونسیپٹ ہوتا ہے پھر وہ بھی تو غلط نہیں ہوئی نا وہ کہتے کہ اللہ آسمان پہ براہما جو ہے وہ اللہ کو ہی بولتے وہ آسمان پہ اس کے آسمان پہ اور اگر آپ literal meaning لو that is manifestation اس جیسے تو ابھی پھر ہندو میں اور پھر آپ کے کونسیپٹ میں کیا ڈیفرنس ہو گیا بتاؤ مجھے پھر ہندو بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پھر اگر بے شک اگر آپ دیکھو کہ آپ مجھے بتاؤ کہ was the prophet not a physical representation of god was he not bringing those same messages جب ایک منٹ اگر for example اگر کوئی کونسا ہو تھا جب وہ miracle تھا پہاڑ نکال کوئی تھا حضرت صلی اللہ نے کیا تھا حضرت صلی اللہ نے کیا 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 مجھے پہاڑ سے کر رہا 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 سن لیجیے حضرت صلی اللہ کی قوم نے کہا ہمیں ایک اوٹ نہیں جائے لال رنگ کیا اس قد ایسا ہونا چاہیے پہاڑ کے بیچ سے نکلے انہوں نے اس طرح کا miracle مانگ تو حضرت صلی اللہ نے دین ان دین تو نہیں کیا وہ گئے تھے پہاڑوں کے بیچ میں گئے اللہ سے دعا مانگی ساری رات عبادت کی اگلے دن اللہ نے کہا ادھر جب سورج نکلے گا تب اس طرف دیکھنا تو کیا تو اللہ نے حضرت سالے نے تو نہیں کیا تھا تو وہ manifesting ہاں اگر وہ اللہ کی طرف سے کوئی میسیج لے آئے ان کا اور he is like you need to really think about this not in a very non linear fashion like everything is not black and white like you need to think of this very contextually surah qur'an ki ایک آیت ہے کہ qur'an میں دو طرح کی آیت ہیں ایک محکمات ہیں ایک متشابیات ہیں اللہ سبحان والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا یعنی کہ جو آپ کہ دیفرنٹ باطنی میننگز ہیں اور اس کے پیچھے کی ہیڈنگ انٹرپریٹیشن نہیں اللہ نے کہا قرآن آسان ہے محکم آیاتے ہیں ان کو فالو کر نبی نے کہ کہ میں مینفیسٹیشن ہوں میں زمین پر اللہ کا آفتار ہوں یا جس طرح آپ کے دس آفتار کا concept ہے سلطان آگا خان نے کہا کہ حضرت آلی نے دس آفتار میں جنم لیا پہلا آفتار کھتا وہ کور باغ اگر آپ جیسے آپ کو بتا there are multiple belief systems like موسیقی موسیقی آپ تک موسیقی 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 getting over and over again um this is just something this one, one, two now when I was 14 minutes this is just ش perks so I need to go back to that meeting as well I would like to have this discussion with you again um the thing is um that that they it you will see that they are very different from from the from the from the QR ones or one one ان کے ہوتے ہیں پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ اسماعیلیوں میں فرقے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر ایک لیونگ امام ہے مسلمانوں میں اتنے فرقے نہیں ہیں کیونکہ ان میں گائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن ابھی دعا ہے آپ کو پتہ ہے بریلوی اور ان کے جو ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نہیں نہیں خیزہ نماز نلن وائٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے ڈیفرنٹ قسم کی حدیثوں سے اس نے کہا کہ یہ حدیث کے مطابق یہ طریقہ افضل ہے نماز کا کوئی انکار نہیں کرتا آپ کے جو اسماعیلی دعا ہے اس میں رکو نہیں ہے اس میں تشد نہیں ہے اس میں قیام نہیں ہے اس میں آپ کا سلام اس طریقے سے نہیں جسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اطیعت نہیں پڑھتے آپ صلوات نہیں پڑھتے آپ اپنے امام پر درود بھیجتے تو اب آپ کو اگر درود بھیجتے ہیں لیکن آپ کی اسماعیلی دعا کے اندر امام پر دو ہے درود ہے نا پورا نہیں ایک منٹ سیدار اگران آپ سمجھائیں کہ امام پر درود بھیجتے ہیں چلو میں نکال کے اس کے ان بھیج دیتے کیونکہ میں وہ ریسائٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ باقی جو چیزیں تھیں سوچتیں لیکن میں جو حق ہمارے اہلِ بیعت کا ہے جو ہمارا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے امبیاء کرام کا ہے وہ میں ریسائٹ نہیں کر سکتی میں آپ کو سکران بھیج دیتی ہوں خیل بیسائید دیکھ آپ کی امام میں امام پر میں امام پر آپ درود بھیجتے ہیں میں وہ آپ کو سائن کر دیتی ہوں ایک منٹ اور میں کر رہا تھا کہ جیسے جو نورڈرن سائٹ جو درود سن لو درود بھیج رہی ہوں میں آپ کو یہ یہ اگر آپ جیسے آپ بھیجیں گے اس کے فون کو آگ نہ لگ جا نہیں میرے بھائی آسانی ہیں اس میں دیکھو لاسٹ لائن میں ہے صاحب الزمہ والاسری امامنا حاضر الموجود مولانا شاکری ملہ حسین اوپر کا نہیں پڑا میں نے خیر آمین موسیقے